بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں شرحمت الدروس المہم لعامت الامة یعنی عام مسلمانوں کے لئے ہم اسباق اس متن کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں لَوْ قَلْ لَنَا قَائِلْ لِمَاذَا نَدْرُسَ الدُّرُسَ الْمُہِمَّةِ اگر کہنے والا یہ کہے کہ ہم عام مسلمانوں کے لئے جو ہم اسباق پر مجتبل کی کتاب ہے اس کو ہم کیوں پڑھیں لَأَنَّهَا مُهِمَّةِ کیوں اس لئے کہ یہ مہم ہے وَأَوْصَ بِهَا الْعُلَمَاءِ اور علماء نے اس کو پڑھنے کی نصیحت کی ہے ذکر فيها ما اتعلق بطریقة السلف مع القرآن وحفظ القرآن اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے سلف کا قرآن کی حفظ کرنے اور طریق تعامل کا نعم اسی طریقے سے اس میں بیان کیا گیا ہے توحید اور جو اس کے منافع شرک ہیں اس کو نعم وَذَكَرَ كَذَلِكَ الصَّلَاةِ اسی طریقے سے اس میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے وَالْوَضُعُ وَالْطَحَارَةِ وَضُعُ اور طَحَارَتِ کا ذکر کیا گیا ہے وَالْآدَابُ وَالْأَخْلَاقِ الْإِسْلَامِيَةِ آداب اور اخلاقِ الْإِسْلَامِيَةِ کا ذکر کیا گیا ہے نعم وَذَكَرَ اَيضًا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَجْهِزَ الْمَيْتَكْفِينِ وَالصَّلَاةِ اسی طریقے سے مئیت پر نماز پڑھنے ان کے نماز جنازہ اور اس کی تجہیز و تکفین کا ذکر کیا گیا ہے نعم اور یہ کتاب حق ہے کہ اس کتاب کو ترجمہ کیا جائے مختلف لوگات کے اندر اور مختلف اصناف کے لوگوں کو دیے جائیں چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں اور جتنے بھی لوگات ہیں اس میں اس کے ترجمہ کیا جائیں تاکہ اس کے فوائد کو عام کیا جا سکے اللہ جانتے ہیں